صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعض فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوکو انفسکم وآہلیکم نارا وقال تبارک وتعالی وما الحیات دنیا اللہ متاع الغرور وقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ترکت بعد فتنة ازر على الرجال من النساء وقال علیہ الصلاة والسلام الدنیا جیفا وطالبها کلاب صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم قرآن پاکس میں شاء اللہ تعالی انسانی زندگین مختلف مرحل بیان کرن اور یہ مختلف مرحل بیان کریں شاء اللہ تعالی اہمی زندگی نتیج بیان کرن کہ انسان چھوئے میں عدباری زندگین مرحل پور کرن اور نتیج کی آدھ رابط آخر رسم سے انسان سے زندگی ہون قرآن پاک فرمان انسان سے زندگی کیا چھے انسان سے زندگی ایسا چھاک کھیل تماشا پچھو اللہ تعالی فرمان بیشی زینت اور تریمیس نمبر پچھو اللہ تعالی فرمان وَتَفَاخُرُن فِي الْأَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ بیش فخر کرن مالنمس ساولاد سمس یہ انسان سے زندگی ہون مرحل یعنی تریہ بعض علماء فرمان سور سٹیش انسان سے زندگی ہون آگو لعیب تو باگو لہو بعض مفسرین فرمان لہو تو لعیب گو کوئی چیز ہے بعض فرمان لہو کو الگ چیز لعیب گو الگ چیز لعیب کیا گو لعیب گو بچپنش کھیل بعض مفسرین فرمان لعیب انگو بچپنش کھیل ہے یت کھیل پتکین کام مقصد ہے اس نے بچس کی مثلا بچو اور بچو گینن امیس پتکین تحت کھیل پتکین کام مقصد ہے شنہ آسن کی ہیں گاڑ گینن تماشن گینن عربی آسن بچو اور تماش بناون تحت کھیل پتکین شنہ میں اس کام مقصد کیا یہ گو لعیب بیا گو لہو لہو کمانا کیا گو سا کھیل گینی یا کھیل پڑکنی میں اس کام مقصد آئے سے مثلا کرکڑ گینوں اٹھ کرکڑ اس پڑکنی چھو کام مقصد کنساچی آسان اتمز انسان سے پڑنی زندگی انفائید ہے مثلا ورزی شکا سن انسان سہت برقرار ہوزن اور کنساچی حار جیت آسان مقصد یعنی یہ ہے لہو بس موش انسان بد مبتلا گا سن البتہ بارال اس اجی کھیل چھ اچھ بارال شریح حسیت کے آشے ہم کھیلی ہیں انسان اگر کھیل ایم موجب گینی مثلا کرکڑ گینی والیبال گینی فٹبال گینی تیس گیامہ گینی ایم سی ڈیمیس جسمس پر ورزی جگش سا کھیل گینی چھ شران جائیس سمجھا ہوتا ہے تاچھن کان شران کبہ آت کیا ہے ہاتھ تات گشن آسان پتہ پہنس سوید کیا ہے ہار جیت بنا ہو اس اگر زیونت یود دیمائی اگر حورم تو یود دیمائی با یہ گیشنا آسان کھیلی مز گیا ہے یہ شو بلکل تیل ناجائز تا حرامی کھیل گینی تو بارال شران کبہ آت کیل گینی چی جائیس یہ اتماس ہار جیتن مسئلہ اس نے کیا ہے یعنی آگو ہو ایمیاز زیونی گیم تو بیاز ہاری گیم سوگو الگ چیز بی آگو ایک ہاری پہنس تا بی زین پہنس شران چنہت بلکل کھو اجازت یہ شو بارال زارس مزیون اللہ تعالی کرنی رحم اور بلکل حرام چی گیم گینی اور تریم اس کھیل آئی زیگ جوان وشن چھ سوگو کی تروہ پلیئر سے آسان مہدانس مز گینن اور کرور بڑی انسان چھ بے اوکو بنن تمچھ آسان تین سے کھیل وشن اچھا شران کھا جواز نہ شاید کھا دنیایوی فائد نہ شکا اخروی فائد آگیا بیچور کرکٹ گیو نہیں بس تھا ہی تو اگر اوڈ چھنا کھای مناس تو بیدیو نظریت میں شو عجیب کسانات دلست بس مزیون مزیون رہا ہون اس لئے سار نے شو گزاری اندرے مائک تیوش پہم زور زور بوالا نی مائک کھاس اچھا چلنے مرانی مائک چلنے چلنے نہیں آئی بس تھوڑا سوگو لیا اچھا یہ پر چلن اچھا یہ پر چلن بس چلن نشتے بس تھی اکتے لیا آوات ای حضراتن سمجھا اچھا چلن شرن کھا اجازت کیا پہنن وقت زائی اور جوان پہنی زندگی زائی کرن ہم ترواش آسن پاگل گمتی من پیت کن چھ کروڑ بڑی انسان پاگل گستن اسے کہ سے انسان بےہودہ قائم مبتولہ کا سنکے انسان شاک زندگی اللہ تعالی مقصد یتموت تات مقصد ہے ہٹ اس تیلیے سے قوم کری اس پہنی زندگی اجارن ہاں دنیو کا فائداش ہے شریعت نشت کھا دنیوی گرز پڑھائی متاثر کرن پانو کیریئر خراب کرن اور نماز نیوان زائی کرن کنسا چھا رمضان اسمزی کرکٹ آسن وہ شو نیوان تراوی نیوان زائی کرن رمضان اس عبادت دیوان زائی کرن وجہ کیا چھا اللہ تعالی کرن ہم اور اتھائیویں برحال عالمی آخ حسیدی نیوان کھیلن نتگوستان سے آخ کا عالمی حسید ہے کیا وہیں بازت وہ شو ملک پانوائی سمجھاوا گنناوان آخ ملک بیس ملک ست گنن اور ایمن چا اعزازی وان دین اور غزب اس پچو غزب کی وہیں بچی دی گنناوان کشیر پچو بچی وان نیبر نین کیا کرن کیرکٹ گنن والی بال گنن اور تیموشی وان اعزاز تمن دین پر یہ محناس کو اتنی سای مازیون اور ایمن یوان اوار دین ایمنی توفت آئی دین بلکل اللہ تعالی کرن رحم مسلمان جزن عقل وین مسلمان جزن عقل مسلمان جزن عقل بےہود ہے ہاں جوان جزن عقل بچی تا آئی اور بچی آئی گنناوانا بازائی تیموان وریلی وان تلنا اور سوری تیموشی وان ریکارڈ کرنا اور پتھیوں سو دنیا سو منشر کرنا مسلمان بچی گارن ہون ترائی تیموشی مکلف اسلامی مسلمان بچی تیموشی اور تیموشی حسن سواریل تلنا اور کرکٹ شکام وشن تیموشن جاسن زیاد وشن تو شمولو میں اس لئے برحال والدین ان شمیش پرحیز کرن اللہ تعالی فرمان آکھ گئی لعیب تبی گئی لہو آکھ چھ انسان زندگی مز کیا کرن آکھ چھو سا گیم گنا یت مز کا مقصدہ شو سنا آسن کیا بلا مقصد پرن برحال وقت نہیں ہونا اسید خرج کریت بیا گیم چھ سا گینا یت گیم پتکن بس کا مقصد چھا آسن ای گو بچی بان اسم یعنی نادان بچی لعیب گنا اور یہ پتکن تھوڑا بہت ہوشیار گو پچھ لہوان سو مبتلا گا سن یعنی تاہت گیمی مز یت گیمی پتکن تمیس ہار جیتک مسلوش آسن زین نکتہ ہار نک مسلوش آسن شریعتن کورواری ہے بارال گیم ان متعلق انسان رزن ترغیب مثلا تیر کمان چلاونا سمجھا اچ پتکن بڑ بار مقصد سو مقصد چھنو بیان کرنکے حضرت رسول پاک علیہ السلام جو گڑ سواریز ترغیب دزم امت اور تم ایک فضائل کرے بیان ایم چیز ہے چھو تاہی اور تیر کمانو نشان ہے چھو بارالیم جنگی آلات چاسن ستیس گیمہ یکمز انسانس پریکٹس گشیب سمجھاو تاہیز تمسیس گشیب میں ستھوڑا نا بغا لگی ضرورت کوئی نہیں تمی گیمی شا حضرت رسول پاک علیہ السلام فضائل کرمی بیان مگر فی نفسی چھو کنی گیمی فضائل رسول پاک علیہ السلام بیان کرمیت کی ہے شنبی شیر ہر کام بچھو پنی 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 حیدوار قرآن و حدیث مذکرن پنی پنی چیز بیان گیمشن فی نفسی ہی کام فضیلت رسول پاک علیہ السلام بیان کرمیت کی ہے ہاں یہ گیم گرین انسان تیر کمان نشان ایس لگاون کمسن نشان انگیز رست کمسن انگیز غلق پریکٹس آکھ اور پگا لیک ضرورت ہی امت اسی چیز میں سن کمسن سمجھا ہوتا ہے نشان فی نفسی گیمی کا فضیلت کی ہے ہاں ایم موجب کرس رسول پاک علیہ السلام فضیلت بیان کی بکار لگے اور گڑ سواری کا رسول پاک علیہ السلام فضیلت بیان وجہ کیا شکر بکار لگ پگا امت اسی اس لئے ایم موجب یہ سی شرط ایم موجب کر رسول پاک علیہ السلام فضیل بیان تاکہ یہ شلوکڑ بچی گئے اور ہمیں اس کیسے اکھ ہنر کیسے میں سحسل اکھ فن کیسے میں سحسل اور یہ فن لگ پاکا اسلام دینس نبی از بکار علیہ السلام و السلام اوستہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی حضرت سعید بن بی وکاس رضی اللہ تعالی جنگ عوض اسمز حضرت رسول پاک علیہ السلام حضرت اسم تیر پلناون اور حضرت سعیدوس تیر لگاون دشمنا تیروس خطا گسن کی یعنی حرکہ تیروس نشانس پر لگن حضرت رسول پاک علیہ السلام اسے تیر پلناون حضرت سعیدوس لگاون رضی اللہ تعالی اکھ موڑ وہ رسول پاک علیہ السلام فرموس ارمی یا سعید فرموس اے سعید لگاو تیر فیدہ کا ابی و امی میون مول موج گسن قربان سے پڑ میون مول موج گسن اور پتکوریز دعا یا اللہ تعالی میون یہ سعید سن کا تیر گسن اور حضرت سعیدوس رضی اللہ تعالی نو حرکہ تیروس نشانس پر لگن وجہ کہ اس آقاس پرکٹس اور بھی اس ام موقع پر تھی دعا کرمت حضرت رسول پاک علیہ السلام و السلام یہ چیز ترہیم چیز پر جوانن مزید سگو زینت اس قرآنی پاکن دعیم چیز ہے ترہیم چیز بیان کر اللہ تعالی فرم پاچھے انسان زینت اسم مبتلا کے سن بس ہوئیں گے سٹائلوں نے سمجھ لگائی بورڈ گے آسن آلی شان لباس گے آسن آلی شان اچھت منس چیز انسان مبتلا گسن یہ تاہیی ادہیڑ عمری واتن چیز ادہیڑ عمری واتن چیز حدیث پاکس میں چیز فرم رسول پاک علیہ السلام انسان چیز بڑن مگر چیز جوان گسن اک الحرس علی المال اکشمش حرس گسن دنی چیز یعنی زیاد زیادتی دنیا چویں طلب کرنی مگش یوت آسن مگش یوت آسن مکان گسی مہد بار آسن مین زندگی گسی مہد بار آسن یوت مالدار یوت زمیندار یوت کمپلیک سول امیش حرس زیاد گسن مالج تباریش چیز انسان ادھیڑ عمری واتن چو بجرس واتن چو پچھے انسان اس مالک حوض گسن شکار اولادن حوض گسن شکار اہلی ارپنن زمان اس مزو سیل حضرت رسول پاک علیہ السلام دور مبارک ہو تا دور اس مزو انسان کرن پاک علیہ السلام دور فقر یعنی تمہیں زمین میں شہید اولاد باقی زمین میں شہید اولاد آزروت نوائی کیا انگریز بدبخت بارالہ اس پر سوار گئی یہ مولگو سن نیدہ آکیا ہم دور ہم دور ہم دور ہم دور ہم دور ہم دور اللہ تلکہ نرح مسلمان تیگئے امکی شکار ہوئیں شاید کام مسلمان آسن کشیر میں دو تپندہ بچے آسن چھاک آس بس اچھو سر تسلیم خم اچھو بالکل سوری چھو بند کرتیون مانا اتمس کیافت میں کچھ نیس مد نظر کے بس اچھو مغریب اتباہ کرنی ضرور بے ضرور اللہ تعالی بچے ہیں اسے وچھو تی interessant یعنے ذہنشیو تیار زائطرائي حیچے ککو ہی تیئے کہ تهم ایک کپری پل پل نہیں چھ ایم کپر پلا ہے ایک من کیا بھنی پت حالہ کی شریعت اس نہیں کہ رسول پاک علیہ السلام فرمو تو ایک ایسے خاتون سے نکا کس خاتون تزوج الولود الودود یہ بے انتہا محبت کرن محبت کرن اور بے ایسے کسرسان اولاد جنن ولود کسرسان اولاد جنن یہ ایسے صلحیت دیس یہ کیواری اولاد جنن فرمو رسول پاک علیہ السلام ایسے محبت کرن یہ ایسے محبت کرتے ہیں سمجھاوا یہ ایسے کامیہ بھی نکا فتن و فساد وچن نکی ہیں اور دیم چیز کسرسان کیا اس فرمو گسرسان اولاد جنن واجن اتکر پان اللت بیان رسول پاک علیہ السلام فرمو پگا کرتون نبی قیام دگ دو پنیس امت کس کسرسان فاخر یعنی بشیسن مین امت گئی تمام امتوں خود زیادہ سن اور حدیث پاک اسم فرمو حضرتوں قیام دگ دو ساری تمام امت خود رکیسن کس امت چھ ستت امت چھ گذریم سمجھاوا تے ہیں کن ستت گذریم نبی علیہ السلام سن بنوٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن پتن حضرت و تشریف فرمک ستت امت گئی و مکمل یعنی ستت امت چھ یہ میٹا نبی آئی سمجھاوا تے ہیں یہ سارنی نبی ہیں امت آسن تجہ سف ٹوٹل اور تنے تنہا آسن حضرت رسول پاک علیہ السلام سن امت الشیط سف شیطا سفر مزایش نبی اسم امت اور باقی ست جیس سف آسن تمام انبیائی کرامن ہیں اس لئے شو برحب نبی یسن کی میں امت گذر کس رسان اور باطل شو یسن امت گذر کم کلیل آسن یہ لیم کام آسن تعداد اسمز اجگا سایمت پڑھا ہوئی اجگا سایمت پڑھا غالیب یہ محل عید بار کسی نبی کم زور دیل بارل یہ تیم گئت تقریبا تقریبا کامیاب وہاں شو مسلمان بچیر کلیل کلیل یعنی امی عید بار شو دو ہندوستان اسم یا باقی مامالک کنم ہر عید بار چو باتی لیسن یہ مسلمان کسی نبی کم تعداد اسمزاس یہ تیس کم تعداد اسمزاسو تیر چی مزاس پڑھا زور بار اور تیر چی محاوی اس پڑھا بارحال کیوں اس عرض کرن تیون دونوں سے اولادوں کی کسرت فقر انسان ہے آز روتنو ہے یہ کہ آز گئی بس کم کلیل ہم دو تو ہمارے استاد محترم بس فرماؤن وہاں لگ نارا خبر لوگ مچھاکن لگی ہوئیں فرماؤن اب ہم دو کافی اب ان دو سے ما فی اب ایک ہے کافی اب ان دو سے ما فی اب ایک ہے فرماؤن حضرت ایس پنیل بارحال مزائی انداز میں فرماؤن ایک زمان واجب پتہ دے پہن انسان دنہی کلک دے پہن اب اس ایک سے بھی ما فی اب ہم دو کافی اب اس ایک سے بھی ما فی اب ہم ہم دو کافی اشوائیں باز ٹھیک وانا اسا شو اولاد رشن بلکہ خبر تمہن مگئی یہ سواری چیز تمشنا وانن کہ ہو رشن چیزن کت بہتر شنا وانا اگری عزاز خبرتا شو بازموت ڈاگ is better than چائلڈ ہے شو بہتر ہو نہیں رشن مگر اولاد رشن کی ہی دی وجہ کیا چیز تمہوش اس اولاد تمہیں سلوک کر old age حسن مز لگے کیا کیا سلوک کرو مگر بارحال مسلمان سن اولاد چنہی اس پک مسلمان ہے تمہیں دین پڑھنا ہے دین حشنا ہے نبی سنت حشنا ہے تمہیں سکرن والد صاحب سے دگا بازی کے سوالی دین ودنائی نکی تمہن چندہ سلیقی تمہن چندہ کا طریق زندگی برات کنہ اسے تین اولاد چنہ بڑے گا سن جانورن زندگی گزارن تمہن کیا مہلسن مقام کیا گو غالی سبن مقام کیا گو والدہ کیا گئی تمہن چنیم چیز مولوم کیا اسے گئی تمہا اولاد بڑھ تلکتو لگو مولومو اللہ تعالیٰ بچین مسلمان سن زندگی مرسنی بےہود گیا سن بارحال یہ مگئی زی چیز تمہیں اس اولاد پڑھن فکر کرن اسے فروق قرآنی پاکن فی الاموالی والاولاد پتہ اصلا شی عمر انسان ایر عمر سیدھا گستن شو دون چیزیں مز فکر کرن آخ چو مالس مز فکر کرن شو اولاد مز فکر کرن مگر مفسرین چھ فرماؤن اس کی دور ایک مسلمان چند اولاد مز فکر کرن ماش کرن آس از غرود انہ وہی فکر اس لئے کہ اولاد چاہز کام تھاون سری وہی رود نے اولاد مز فکر کیا فرماؤن البتہ ہاں آخ چیز اولاد مز فکر کرن البتہ یہ فکر رود میاون اولاد چو یس سو قولس پڑن ہوتا من میاون اولاد چو یس سو قولس پڑن میاون اولاد چو کیمریش پڑن میاون اولاد چو ڈی پیس پڑن میاون اولاد چو جیڑی گوئنگ کا پڑن وغیرہ وغیرہ اللہ تعالی کرن وہی چو آج چیزیں فکر آس تو ایو شو میاون ایک اس قریبی نفرس موسیقی سے کہہ سو قولس پڑن نیچو پڑن فلنی جائے ایکیس یہودی سو قولس تم ترموت اصل بچور دیندار نماز من پاپن دوان میاون اس برادروس تم ترم پڑن نیچو فلنی جائے دوان میاون سوائیں گرواز جندہ پن امسو نیچو پڑھ بڑی سو قولس میاون پڑھنے کیا امکورز مجبور ہوئے تمہیں پیو امسو نیچو کم ان حوال کرن ایسائین حوال کرن اللہ تعالیٰ کہنے رہا تو ایبو زیوہ سو رشتہ کری امان چزمان فاکر سائن اس گرواز پڑھ گز گویٹ واتے ہیں بڑی سکولی تھا دی سکولی گز گویٹ واتے ہیں میں نے سکولی اولاد اس کو میں ایڈمیشن اخ لش ربی بھی میں ایڈمیشن اور بلکی نیبر کری اگر تی نیبری حال بوشو بمبی ہن باقی علا کر ہن تچو جاسن اولاد زین ہے مچھا جاسن نکاتی گسن ہے تچو جاسکرن تچو جاسکرن تچو جاسکرن تچو جاسکرن تچو جاسکرن سمجھا کبول آز وقت ایڈمیشن کری نیچی سکولی سمجھا یہ شتریش مسلمان حال ہے کیونی یہ باقی دنیا کیا تچو جاسکرن ہے تچو جاسکرن یارمز بیان کرن بچی یارم دوستن بیان کرن کمپا تیل گرد تم سکولی چی اور داپین یہ شو تھڑی گرد اولاد یہ شو بڑا گرہ اس لے کی بڑی سکولی جس گرد ہے اللہ تلکہ نرحم ایمن بڑی سکولی مز کاشش ناون تو شو سوری مولو میں دسکوڈ آنستی اتی ساری تمام بیہود کی امت مسلموش پونجی زائی گئی اتموش بڑبار دخل سکولن ہونے تو اتفاق چھواتاو نا چھواتاو سمجھاو تو ساری کت زیادہ دخل چھو ہاں موبیلوک تشو کونی حدث موز دخل اولاد والی سب لاپرویون تشکا دخل ساری کت زیادہ بڑبار اس دخل چھو اس امت کی بیگاٹ ناو نیحال نسل بگلے یہ بیہویای یہ بشرمی یہ پینٹ شیٹ اور ستفاوت اس مردن تا زنین درمیانو لڑکن تا لڑکی اندرمیانو سوخ سوری ختم کر ساری کت بڑی اس ایمک یسے یہ سبب چیسم گئی یہ مئی گند گلی سکول اللہ تعالیٰ قرآنو کری کی من حوال کیا کشن من کرنا ہون انسان اکنے تصور تی کریت اور تیورہ سنیوان بچے ہیں کزندوان پنہان دوان تی وہندوان تی کوت آش چیوان بچے سچ بمبئی گمز سچ حیدر آباد گمز کیا کرنے دو بکتے مشنا سکول بٹی اور امت ہے اللہ تعالی بچے اینا یہ سا گھرے امتک والدین برحال یہ چیز آج شو والدین کاتمز بے فقر کرن اولاد نیس سمجھا سکول اسم میون اولاد سکولزہ ترکی میون بچی کتلیبہ اسم آج شو والد سب اسے فقر کرن اور بے مال و دولت اسم میں کوتا مال چھو قرآن پاک فرماؤن انسان چیمن ترین چیز انمز پنی زندگی گزارن اقل لہو لائب اسمز زینت اسمز اور ترین چیز تفاخر فقر کرن مال اسمز تا اولاد انمز پالا یہ چیز آسا مجھ اللہ تعالی فرماؤن کامسل غیسین یہ مثال کہ انسان ان یہ منترین چیز انی پنی زندگی لگو بچپنس مزوز گنن جوانی مزوز زیب و زینت اختیار کرن یہ پینٹ شیٹہ لاجائن اور گیا بچو اور سکولن کال جنمز سمجھا تھک تھک کریت اور پارکن مزنوز کیا کیا کرن پنیز جوانی اچ زینت اسمز گزیری سوری جوانی دون ڈائین کٹنوز بچو اور پور پان پان گوٹ سوارن ادو سکول گستن ادو سی بچو اور نیبر نیرن اور یہ تھی ادھیڑ عمری وات اخری عمری وات تاچی گوست پا سوال مارچ حرس اولادن حرس گئے سوار اللہ تعالی فرماؤن کامسل غیسین یا سا گئی کمیش مثال کھیتیز مثال اعجب القفار نباتو اللہ تعالی فرماؤن یعنی گروس پانون یہ دان کھیتی مز لگاؤن چھو پت کیا چھو گستن اعجب القفار نباتو امسو تاجب گستن پن نی کھیتی بیٹ یعنی ہری بری پن نی کھیتی مثال اپریل وات تیل گوگو چاستن فلن تیمکتن پوشاست زبردست انسان سکوج گستن پچیم جوان گستن بچیتا آسن چھو فوٹو فوٹو تولن وجہ کیا شبن چھو حالکہ جوان نباتو یہ چیز آسن کی ہے اللہ تعالیٰ کہنے رحم کیا ہوئے تو امتہ ساتھ جوان چاہ ساتھ جوان چاہ ساتھ کریم رہ سوئی تولتہ وجہ کیا یہ تھی کہاں خوبصورتی تو لیکھ فوٹو حالکہ ترمی جی مز یہ روایت فرما رسول پاک علیہ السلام یہ تھی پاکہ معاشر کس مادان جہنمی ان و جی ایو میں اذن بی جہنم آو جہنم من مادان ماشر اسمز حدیث پاک اسمز آگ گردن نیر جہنمز نیبر گردن نیر نیبر حدیث اسمز زوشش یمزری وشش زکان چاہز یمزری بوز اک زبان چاہز یمزری بولی سکی آوان ہر کان شیخی متکبیر انجھو لگا یون جہنم چباوانیت بوسو شیخی متکبیر کو تکبر کرن اس پر نسمانز بی اس مقابل برسم جہنم مین علم مین سمجھاوہ تکریر مین زندگی مین ذات مین طاقت مین حسن مین مال مین بغل انسانز کشتو فاخر آسن زندگی مزگی اللہ تعالیٰ فرماؤن سأسریف عن آیاتی اللذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق اشاہ ستھوان پانی دین نیش محروم سا انسان یعنی پانی آیات پانی دین مدور کری تمیس انسان اشاہ ستھوان آیاتی اللذین یتکبرون فی الارض یو زمین اسم تکبر کری بغیر الحق بغیر احاک یعنی امشن کا حق تکبر کرنس کے تکبر شو اللہ تعالیٰ شو بن تمسن زادش بالکل قابل فخر اور قابل تکبر شو اللہ تعالیٰ فرماؤن انا المتکبر اے معنی بندہ بش تکبر وول بش بڑائی وول بش عزمت وول انی عن اللہ بش اسطون اللہ بین بندگی کریو بین عبادت کریو بیجاش اللہ تعالیٰ فرماؤن یہ تمام کائنات تمام کائنات سلطنت اور یہ بادشاہ چمینس کبز ہے قدرت اسم بیجاش اللہ تعالیٰ فرماؤن یہ بیس تیگس میں یہ دنیا اسم یہ اختار ما یشا ویحب لما یشا اللہ تعالیٰ فرماؤن یہ می خوشی گس مرضی گس تیگس دنیا اسم میں یہ دنیا اسم چیز گس پانے کی اور اللہ تعالیٰ شو بیٹی تکبر تمہ شو بیٹی بڑا یہ وجہ کیا چو سوچو سمد سمد مانا اللہ ذی یحتاجو الیہی کل شی تمام کائنات چی تم سن محتاج زرزر تم سن محتاج آفتاب محتاج زون محتاج پرند محتاج چرند محتاج انسان چو ہر دم ہر لمح ہر لحظہ پر اسم مولا سن محتاج سو اللہ تعالیٰ شو کان سن محتاج ہم یلی دولم یولد نہ اولا سنی محتاج نہ کانسی سمجھاوہ گرواز جن محتاج کانسی ان محتاج بینیاز یہ سو بینیاز نہ شوز اختتام نہ گیرس حکومت نہ قدرت اسمز کا کمی نہ تنشان اسمز کا کمی بلکل ازل تابد تم سن بادشایت اللہ تعالیٰ سرنی تمام اولین تا آخرین قیام دنگر جمع کری تک مزایشن بڑڑ بڑڑ بادشا چنگیز کھانا اسے اللہ تعالیٰ لگائے تمام انسان انتیاق ندا این الجبارون جابر کود گئی این ظلم این ظلم از دنیا برپا کرمت این المتکبرون این الملوک بادشاہ کود گئی اور قرآنی پاکشی یوں فرماون لمن الملک اليوم از کمسی بادشاہ چھ از کمسی خالقیت چھ کوسوس حقیقی بادشاہ کاشی کسن جنبشت کی کابنن پان ہلائی نکی چنگیز کھانیو بادشاہ اور یہ ظلم بادشاہ اسے مسلمان پر بے انتہا ظلم کر حجاج بن یوسف سقفی تیمیکن جنبشت پانیس بانس کریت کی یہ سنناٹا کس تمام مادان ماشیرس پت فرمائے اللہ تعالی للہ الواحد القہار اے انسانو آس واحد قہار سن بادشاہ مینی بادشاہ تو چلن لیللہ الامر من قبل و من بعد میونی حکموز گوڑنے تی چلن دنیا سمز اور آخرت سمز تی چل میونی حکم میونی حکم ورائی سننا دنیا سمز کیا گستن اور نگش آخرت سمز کانچ کام میونی بانائی کبار سمجھے یہ بانائی اس لگشت انسان زلیب آسون کی اللہ تعالی شد امیس متتبیر اس امیس فخر قرنوالی اس پان پان بور سمجنوالی اس گوڑنیت دینی حق نش محروم تھا تمش دینی حق نش محروم تھا ارنچن وصلی کام بون ہے نا علامہ شرپن نا بدلکان شرپن تمش پانس مقابل کهوی باس نا دولت عید بار نا حسن عید بار نا کمال عید بار نا علمہ عید بار اوید من یہ علمات ست ہوئی گئی تمش دین نسیب گسن کے یہ مستقبور ہے یہ مستقبور ہے تمش گوڑنیت دینی حق نش محروم تھا گوڑنیت دینی حق نش محروم تھا ہر شیخی متقبیر نبی علیہ السلام اس نے فقر کہ انت کسی ناسو ناسو کوشانس رسول پاک علیہ السلام انا سیدی ولد آدم اے میں انہی امتی ہو تمام بنی آدمک سردار تو ان نبی تمام بنی آدمک سردار آگو میس سمجھاو میس ورل دیش تمام دنیش موجودہ دنیش حسین لڑکی مگر حضرت رسول پاک علیہ السلام موجودہ دنیوک نے کیا اولین پڑی عادت آدم علیہ السلام موجودہ حسین آئی قیام تک اس صبح سا تمام حسین ان سردار اس رسول پاک علیہ السلام طاقت کیا طاقت اس آیت بار پہنچنے کہا نبی اس صلاحیت علم اوتی تو علم الولی الول آخرین یعنی کہا ہے کہنے کونی آیت بار پندیس نبی اس مقابل کریت اس لئے فرم انا سیدی ولد آدم تو ہن نبی شو تمام بنی آدمک سردار تمام ولد آدمک سردار فرمک علی البت ولا فخرہ مینی امتی و تونیس نبی اس ان ذرہ برابرد فخرت پڑکی یہ سوری کرم کئی میں تھا بنی پروردی گارن اور اللہ تعالیٰ اتا کرن فخر کیا کرن انسانو ہیں یہ لنن نبی فخر کرت تو امتی کرت فخر کرن اور بیس حدیث پاکستنو چو ان جنت حرمت علی الانبیاء فرموک تمام نبی ان پر چو اللہ تعالیٰ جنت حرام کرمت تمام نبی ان پر کروک جنت حرام کوت تامت حتی آد خلاحا یو تاین سوائن قدمانی مبارک جنت اسمز داخل گئی سن توتا ایک نکان نبی جنت اسمز اجت کی یو تاین سوائن اسم محبوب حضرت رسول پاک علیہ السلام قدمانی مبارک داخل گئی سن البتہ یہ حدیث بیان کری فرمان نبی آل سن ملا فخرہ مہن امتیوں منا فخرہ وخرا کے تمام دنیاست رو اللہ تعالیٰ نظر سر سے دنیاست فرمان نبی آخر زمان بناوان بانن محبوب بناوان تمام کائنات سای نظر ترون حدیث باقا مجفق تار العرب تم مزا عرب چون پترہ البس کون نگاہ دوڑاونا اللہ تعالیٰ کور عرب والی امتیحان تمام عربی انسان فرمان نبی آل سن قرائش سای نظر ترون بنو حاشم چون بنو حاش روما سای نظر ترون تاہیو عبداللہ سای نظر ترون تاہیو اس مین ذات یعنی محمد رسول اللہ چون مگر میں امتیوں میں شون کاف فخرہ وخرا کی زہرف ترہار پاسن مولوم اور کیا کرنچ سمجھاواز انسان کسن فخر اسم جن کی انسان کسن پننپان بورسم جن کی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علی رحمہ بانی دارلوم دیو من یہ مشواریہ بڑیو بڑیو کبار علماء لکب دیوت حجت اللہ فلرز زمین رسول خراسین و نشانی مزاق نشانی بڑبار علم دینوں اگر تو انہیں علم چوبشن تقریر دل پذیر پڑی ہوتا ہے انسانوں جن ہوا تلگن کے شاید اردو اس منشد عربی اس منشد کے اکسب تین انسان سمجھ گئے تیوتا بڑ عالم یہم یہود انسان منازر کر یہ سو دیان سر اسمتیوز یہ زبردست نقصان واعتنا ہے اسلام اندوستان رسول اور یہ سماج سجھ لوڑ حضرتو یعنی یہ ساری قرد زیادت نقصان واعتنا ہے دین اس یہ من نکام مقابل سکن کرید حضرتو تیمہ سے منازر کریمی تھی منازر چھپے اہمی کتابن میں شو براہی نقاطیاں وغیرہ ام کتاب چھو حضرتو تیمہ سے منازر سر ہی نیک لا جواب کرید یہود انہوں منازر نیک لا جواب کرید بٹن انہوں منازر نیک لا جواب کرید اسلام اچھ حقانیت کرتے وہ بیان اس اسلام اچھ حق نہیں تھی اسی بیان کرید برحال مسلمان بچیتت تو ایس مولمی مہشریہ ایس پر آلی ہے سماج کودہ خطرنا گو ساس مسلمان خطر اس اسلام اس قطر حضرتو لڑمت بلکل پور زندگی اسلام کس حق نہیں بڑھ لگا اکپنی زندگی برحال یوتہ بڑھ عالم دین یوتہ بڑھ عالم دین انسان ایک نے برحال تصور کرید کہ عاشون مولانا قاسم صبح علیہ رمہ پرمت کی تیمہ سے فرمان لوگ مجھے مولانا مولانا کہتے لوگ مجھے دون دونچ انسان پڑھن آگزہ حدیث بچیہ بنیوئی مفکر اسلام سمجھا محدث بنیو پانے اللہ تعالیٰ کرنے بچ پانے فتاوہ دیوان حدیث پاک اسمز کر پیشن گو یہ رسول پاک علیہ السلام بچی اخیری امت وائیتی یعنی اخیری زمان وائیتی تتمز ایسا علماء علماء انقبض کرنے یرفع العلم علمی جوحال دنیا سمز جوحل روزن حدیث پاک اسمز زلو فا اذلو شاید چیمی الفاظ مدرہ ذہنمز حدیث یعنی تمہاسن پانے تی گمرا اور باقی انتی ایسا گمرا لکاسن فتوہ دی منش طلب کرن تمہاسن پانے تی علم کے باقی انتی ایسا گمرا کرن بیڑک بیڑک لگاون فتوہ پانے یعنی کاب پڑمو چھو تھا ڈاکٹرش کتن ویڈین پڑھنے تقریبا چھو ترہن ویڈین لکی جی پڑھنے نیوتر نرسری لکی جی وغیرہ وغیرہ پچھو ایمیڈ کرن کیا کیا چھو ہم بی بی ایس کرن کتن ویڈین چھو پڑھنے تمہاسن حق کلنے کھولنے کنچوس یو تاینے پریکٹس کرنے کنچ داکٹرش نیشان یو تاینے کنچی دمس پاہنے یو تایب اور نو نااز بحکنا پانے کنلنے کھولی بحکنا اپریشن کرتے بلکل ناجائز چھو پڑھنے چیز خادشن اجازت کیا نشری قانون ان اجازت نشری شراعہ ان اجازت یو تاینے کانس داکٹرز نیش سے تریکٹس کرے گھوڑنے گھوش کتھ پہنچ کرتے کوتا ایتی برد کوتا ایتی علم کوئی حاصل مگر ونشی ان اجازت کیا داخل سب اس نے اجازت کیا تھوڑا حدیث پڑھیں تھے مفقر اسلام پہنے پہنے بے دڑک فتوہ لگاوان موشن نقاش عالمی سنزورت اور نشکاش مسلح سنزورت اللہ تعالیٰ کرنے رحمت خرات اس میں فون کرنے آنک جوان اترے سے زودہ گئے حالی کہ سراتن چھ قرآن پاکسترمس یہ رضائی بھی نہیں چھا رضائی بھی نہیں چھو سمجھن تا یعنی دو دو بھی نہیں چھا حرام بلکل تم اسے لگنے نکا سراتن قرآن پاکسترم اللہ تعالیٰ کرنے یہ نکا حرام چھو سراتن چھ قرآن پاکسترم کمن کمن سوچ نکا حرام آخ نفر چھو دومن میں آسیم پوفتر بینی پوفتر بینی کیا وہنے دومن تری حال چھو میں آسیم پوفیون اسے کیا چھو مو دوت چھو مو موہاں کیا بینیس سمسائرے دوت بین بینیس قرآن پاکسترم چھو سراتن حرام انشی بینیدیس در جسمس ام اسے تابت تا مستے نکا لگنے کی تابت تا مستے نکا لگنے کی دوت میاس کریا واریان مفتی سبون فون تیمو دوت نای میں اجازت کی تیمو دوت نای چشی حرام وہنے کور کمو تا کمستا فون میں شون بارال ناوانن کے تم دو بالکل اچھو کام مستے جائے گا ایک نکا تا مستے لگتا بیڑا بیڑا فتوہ ہے میں سے کھدا سامن کر رہا تھا مصر ہمیں سراتن قرآنی پاکس مصر سراتن قرآنی پاکس مصر کے مصر نکاح کرن چنے میں جائز آئی مئی اللہ تلک کرن یہای دور چھ اخیری دور چلن حدیث پاکس مصر فرما رسول پاک علیہ السلام اخیری امت اخیری انسان جم کرن گنڈ کرن بے لانتان ہمارس ہوتی ایمارسی تیاز ایمارس منسو تقمتی کیا ایمارس جاہل ایمارس بیدتی ایمارس گمراہ اللہ تلک کرن رہا حالانکہ یہ پرین زمانے کی معلومہ تھوس علم تھوس تقوست یہ ساستہ دین ہوئت کمو بات نواز اگر تک مصر کھوٹ آئیسا گرسان بجو قرآنی پاکس مصر جاہل حق وضحاق الباطل ان الباطل کانا زہو کا یہ دنیا سمچ بے انتہا یہ مصر فرقہ ازال لایمیت گمراہ فرقہ امیت بس الموتا زیلہ ہے تیمارس بلکل صلاتن گمراہ تیونسو اکایی دیس تیونسو نظریہ واس سرودن زیادہ سمیز باقی کی شاید اس نے عوامس معلوم تھے بلکل حالہ حقیقت عوامس اس نے معلوم تھے کہ موتا زیلہش فرقہ گزرے امیت اکھ فرقہ ازالہش گزرے امیت اور جہمیہ کرامیہ واریہ فرقشیت امت اسمس گزرے امیت امت اسم معلوم تھے حالاکہ زبردست شور و زورسان باقی روید کچھانتا وریان کچھانتا صدیان روز تیم باقی ام بچوں نیب و نشان تیم باقی کی اہل قرآن وید نیب و نشان تیم باقی اہل قرآن معنی ہم حدیث اس انکار اس کرن بس اشکافی قرآن اچھن حدیث زررت کی ہن تی وچاس فرق نیب و نشان تیم دنیا سے باقی کی ایتای پر بارال مقلع تیم یعنی حق شیون گورسان بوزو مباطلہ شن اللہ تعالی جماع دیوان کی تو اشواز میں بوزن گورسان اللہ تعالی شن اللہ تعالی زیادہ ستوار ٹائمز جماع دیوان مباطل چھو کتنٹا ٹائم روزن بقول مفتی تکی عثمانی دامت برکاتو ہم شیخ الاسلامی وقتی مجھ فرماؤن ایم فرقہ دولا سنچ یم گمرا نظری حتی دنیا سے مزید ہونچ تیم کئی آبو بوبڑی تیم آبو بوبڑی زندگی شن زیادہ سنسا سنکے وہ زبردست جو روشور سانچ وطن البتہ زندگی کیشز کا زندہ سکنن زیادہ سن ایم دی گمرا فرقہ یونچ ایم دی گمرا قید ہے تیونچ گمرا نظریات ہے تیونچ تیم ان چند زیادہ زندگی آسنکے تیم چھو بس دفن گا سن تیم ساری چیز تیم نیسید مکلیو سن کم کم فرقہ آئی مگر تیم نیب و نشان چند باقی ہے حضرت شاہی حمدان علی رحمہ کس وری گئی تو ابو جو پشن بارال مخالفتو کچھن میں مزاج کی البتہ امت سمالی امتو شہنز جن ضروری کس وری گئی حضرت شاہی حمدان علی رحمہ سار ساتھت کو زیادہ وری گئی حضرت سار ساتھتو چن مقول کین تھی کس صدیق گزرے سمجھاؤ تویز اگر حضرت شاہی حمدان علی رحمہ نعوذ باللہ من ذلک بیدتی آسے تبیت کشیر کام بیدتو کفرو آسے جد من کشیر اور تم اس گمراکون اقاید آسین تیر اللہ تعالی ساتھتا ورین تم سنتیب اقاید اور تم سنتیب نظریت کشیر باقی تھا یعنکی قرآنی باقی میں اصول بیان باطلہ سن جماع آسنکی باطل مٹو بیتا شیلت دو شکل وشو ہر دورس منشاللہ غلاغ آسن یہ تنوشو بیتا شکل تمام دنیا سے اقاید شکل آسن یہ پہچان سنتیج دینی حق پہچان اور حضرت شیخ حضرت شاید حمدان علی رامہ یہ اقاید آئی اور اسلامی بنیاد یہ اقاید ہے اوڑا فتیہ سے مجھتے بلکل ثابت اگر کار قرآن و حدیثت خلاف تیموکات کر تیلیسے مٹیوم و سو چیز سادس ستن ہتن ورین باقی روزیں نہیں کیند سمجھاوات ہے ایک چیز نارز کرو گرسان موجو نبی علیہ السلام علیہ السلام انسان کے ساتھ بڑی نظم عظمت کرو انسان کے ساتھ اقاید مطلق بدگمان گا سنکے اس محسن سے بدگمان گا حدیث پاکس من چو من لم يشکر ناس لم يشکر اللہ حضرت شاید عمدان علی رامہ محسن کشمیر بانی کشمیر اسلام ملو سیئیتی کشیر والن ذریع کذبنیو حضرت شاید عمدان علی رامہ کن پانے کر کنس پانے سائی پانے کوشش جیسا کنس کنسی یسا پانے کوشش مولو موجو تم یوگ لئے گئے تھے اس انسان ٹیک کری تھے اس کشیر انسان اگر نتیمو احسان کری ہو حاکمی وقت سننے چیو حضرت شاید عمدان علی رامہ منی کتاب اسی ہوتا ہے حضرت شاید عمدان علی رامہ زندگی ہی پڑی ہوتا ہے اور سوس نے کہا جاہل نعوذب اللہ مزالک کا تقریباً ستہ جی کتاب شاید عمدان علی رامہ اور یہ آلہ سے آلہ علم اس پر دلالت کرنچ زبردست جمال علم اس حضرت بڑی بار عالم دین اس اگرچہ شافیل مسلک اس مگر اس بڑی بار عالم دین حضرت شاید عمدان علی رامہ عقید اسی تیمو کتاب لیشمس اگر عقید خرابی آسے تیل کریان ضرور بھی ضرور بیان بڑی ان عقید کتاب اگر کار خریبیش اگر بیدس بڑی امت کھڑا کرک بھالا اسی جواب دے اس مانون حضرت نعوذب اللہ من ذالی کی منچ گلتی گمز رجیب و غریب مزاج وجہ کیا چیئے خود سخت فخر پرنی سے علم اس پر پچھن کان انسان کان سکھاتا سمس تھاون میونت میونی المیونی آمین تحقیق وغیرہ کچھا امت نکر یہ سا تحقیق جبال علماء شکبار علماء امت اسمس گزریمی امو کنگالی کتاب حضرت سوال حضرت شیخ یونسو علی راموز فردمان بسکاری بوزن فرمخشای دنیا سمچن کونسا حدیث اس کتاب یسنا الحمدللہ حضرت و برمزشاہ س کونی حدیث اس کتاب چنننس تمام آ حدیث حضرت مبادی میت آتی منس اویوان نیاسو شو کیا اس لقم نیاسو شو امیر المؤمنین فی الحدیث امیر المؤمنینش بڑی بڑی عربی علماء عربی کشیخ مسجد نووی کشیخ حضرت مبادی مگر آجزی نیستی یوتاب اور عالم دین یوتاب اور عالم دین بڑی بڑی علماء اس کھوچن اگر تیونوشن چکا اس علم یہ واقعیت الغالیہ فی تحقیق لا حدیث آلیہ کس تحقیق اس من حدیث پر کچا گر نظر اس حدیث پر البتہ میں پڑز حدیث ببنیو شیخ علی اسلامی وقت اللہ تعالی بچی اس لئے گسن سمجھا پچھے انسان ضرور بھی ضرور دلگسن انسان کے سب پانس پر انسان اعتماد کرن ڈاکٹر سب چن اعتماد کوتہ سے مہر سے مہر ڈاکٹر ایسن سوشن پانس پانس پانے اعراج کرن سکت گسن بیج ڈاکٹر سب مجھ سے صحیح دی میں نظر ہے وہ جا کے آشک کونس انسانوں پانس پر اعتماد اعتماد ایسن کوتہ بڑی سینئر ڈاکٹر ایسن مہر سے مہر ایسن مگر پانس پانس سکت علاج کرنے نہیں کین کرنے ہوئے وہ شایڈ ڈاکٹر ایسن پانس پانے پانے علاج کرنے نہیں معلوم سب دو انسان کسن پانس پر اعتماد کرن اشی دینی آئد بار حقیقتن ہے اس خبر واللہ آلم تشو میں ان کا سمجھو اشی دینی آئد بار واری جیری بنیمیت واری جیری بنیمیت کیا فرمو حضرت ایمین انسان اس لئے بارحال انسان اس محسن کشمیر حضرت شاہ حمدان علی رحمہ تمہوں کا ریحسان کشیر والن پر اخلاقی فرش کشیر والن تم سے انتعریف کریں تم سے انتحمید بیان کریں اور حضرت انسان بیان کریں اور حضرت ان پر انسان سواب سوزن اخلاق منچ فرضی ہے خبر سمجھ ہے یہ ہوتا ہے ضروری انسان کشمیر تحریف کم سے کم کریں اللہ تعالیٰ یا مین پروردگار تم شاہد بڑے احسان کریں پنی زندگی پنی حاکمیت اور پنی شاہنشائیت رہتے ہیں اور اس کشیر والنش آؤ اے مین پروردگار پنی شاہنشان کرس عجر عظیم آتا ہے اس میں حکوز کہیں دیتا ہے حدیث پاکس من لم یشکر ناس انسان پنیس محسن سن شکر گزار ہے اس نے لم یشکر اللہ انسان اس نے ہرگز پنیس رب سنت شکر گزار کی اسے پنیس محسن سن شکر کریا دا اسے انسان اماز انسان سن شکر ادا کری یہ انتمیز پڑے احسان کر اسے انسان اکنے ہرگز پنیس پروردگار سنت شکر گزار رہا اسے پنی وقت تھا اسے ہی کری تھا آج چھے ہر طرف باطل ہر طرف شفیتن ہر طرف جزول محسن آگائے گارش متیم تیت اور پنیماز چھے امتس نجھ بدگمان کرن اکابرنج بدگمان کرن یسم اللہ زندہ چھے مجھے زندہ احتمال چھے اکابرن پڑ احتمال چھے صاحبہ کرامن پڑ آخ فر کہاو کیا کریو صاحب سب جنگونی خات اس مزی اللہ تعالی بچائین گو واری نعوذ باللہ من ذالک کچھا واری دو بکے اترہ تے نبی اس شو یعنی یہ حضرت رسول پاک رہی صلاة و سلام سے اہل و آیال واس آل نبی تیمو واری شو نعوذ باللہ من ذالک نکلے کفر کفر نباشد باقی ساری صاحب سب جہنمی نعوذ باللہ یہ گو آکھ گو جوان بچی رہ پر پریشان بیا خادمون ہے نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالی یہ ماسا چھے امتک بڑی بار زکر نعوذ باللہ من ذالک کبر سموش ہے یہ باناست کوڑیا تمہ کاری شور لگست بیو سب کردی تیل نعوذ باللہ سموش ہے جوان یہ سوٹا ما امت ہے یعنی آخر اس نبر یہ خرجی فتنہ ہے یہ خرجی اس حملہ جسلتی مجھے یہوڑیوں نے سارا عزل پٹھے اس مسلمان نے حملہ حملہ کرے اس ناس عزل پٹھے حضرت رسول پاک علیہ السلام آئی دنیا سے منتشریف تن پٹھے اس تین ترف سج اشد عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشراکو قرآن پاک ساری کود اسجاد یہ شدید دشمن چھو شدد سانتو چھو دشمنی کرن جم کم گئی یہوڑی والذین اشراکو دیمیس نمرس پر تمام دنیاک باطل شیح سنی امتی مسلمہ گرسن متحد روزن کے اتیاد کر گئی ہے سمجھاو یہ پانے زیٹھن سی دیس تعلق تھاو یہ پانے اعتماد کرو یہ پانے گیس کو تھی امت ہے سمجھاو پھرکا نماز چکڑا نماز گی امت تقسیم اور یہ امت مسلمہ یہ دنیا سے راج راج اکنے گرے راج سمجھن مسلمانو امت اسم سکتا تفریق بہت گئی ہے امت اسم سکتا اتیاد بہت گئی ہے تمام اقابلی محس تیمہن سدور رسنے گا تیمہن سکتا تیوت بارحال نہج اختیار کرن یہ امت کا جوڑیت روزن ہے سمجھاو فروئی مسئلن سمجھاو جنس بڑاو چڑھاو نکرن فروئی مسئلن کیا تیوت کیا بڑاو چڑھاو ایمانو تکوفرک مسئلن اللہ بتا اللہ تعالیٰ کرنے نام یہ امت پانوائی دور دور بٹکے یہ امت اور گرش پندن چالن سو فیصد کامیاب مزیلی کے ساتھ پالسی ڈیوائیڈڈ ڈیوائیڈڈ رول کریو صحیح تقسیم پانوائی اور کریو بادشاہ تیمہن پہت کریو حاکمیت تیمہن پہت مسجد ہے اور ناوہ مسجد ہے باقوائی دے لگاو نہیں گئے فلنی تب کچھ مسجد سراسر نادنی سراسر گمرہی ہے اسلام صدین حضرت رسول پاک دین مبارک ہے سمجھاوہ اللہ تعالیٰ کرنے نام پاک کیسے نہیں انسان انسانا تقسیم کریں محلن تقسیم کریں یہ نظریوک محل یہ نظریوک محل اسے نادنی واللہ علم کیا گو یہ من مسلمان ناز کیا سمجھنا دو یونفروں نے علق علق پانی مسجد بنا ہوئی حضرت رسول پاک علیہ السلام سمجھن یہ سبق امت جتمت کی زنافر درائے علق پانی علق مسجد ہاں ٹھیک چچینیوں نظریوک محلن کی مکر امت سمار مکر تفریق بہت کی امت بو بٹاو ان کی مسجد گئے لیڈی کھڑا گو بشن بارا مجھنو مولوم یہ تک حالات کی بشن تمام اس کشیرین حالت بشن بلس پیش کرنے برانت کی آد زنافرہ درائے بھی چھے بس گو آخ نوی مسجدہ کھڑا پت گئی تفریق سمجھاو رشتن مزد درار کیا کیا چیز گو نبی اس نے یہ چیز جسن کی نبی اس نے ہرگیز یہ چیز جسن میں امت جس بٹکیں میں امت جس دور دور گسیں حضرت رسول پاک علیہ السلام ہر وقت یہ سن کہ میں امت جس باہم جڑیں باہم پانوے تعلق تھویں گزوے اہدس گئی بنفس نفیس پانتی نکتہ شریف گزوے اہدس ایک اس انساری تو مہاجر صحابی اس گو پانوے تھوڑا انبن تو تو میں مو گو بشر سے ساری گو پانوے ہر بن یہ تو ہر بن گو صاحب صاحب درمیان آکوس مہاجر باکوس مہاجر مانا یوس مکہ شریف پر مدینہ طیب آمد ہجرت کریت باکوس انساری مدینہ طیب اد گزوے سمجھ پانوے یوسی مہاجر صحابی اے میں نے مہاجر بھائی کیا جئے یہ انساری بھائیس خلاب کچھ دیکھ کھڑا یہ انساری بھائیس یہ انساری صحابی اے انساریو تلیوڑ ویلتو کریو بل حضرت رسول پاک علیہ السلام تھی بوز یہ کی کات پڑھائی یہ کات پڑھائی جمع کرن حالکہ نت مہاجران تا انساران چھ اللہ تعریف کریمی تھی شناز قرآن پاک پڑھے ہوتا ہے اللہ تعریف کرن اور مہاجر صحابی صحابی اللہ تعریف کرن نچو مزاد کیا اگر ہم بچ ایک سی جائے بھی ہیں یا کرو اس اعنام تقسیم تو ہم بچ راوک یلیس کنسار چھ کہا کہتا حسن کانشو بیٹیر حسن ہاں بی میں پوچھنے کبھر ایک چھنا سا مسجد پاکست مدھنے حدیث پاکست مدھنے جن نبو مساجدکم سبیانکم پن نمزجد یعنی پن نمزجد یعنی پن نمزجد انہیں چھنا پاکست مدھنے انہیں سمجھنے کیا اے کی تھی بیچیر ایم دانا بچے ایک خاموشی بیت بچے تو بہرحال کیا اوز بارز کرن حضرت رسول پاک علیہ السلام یہ تھی بوزی نیدہ یال المہاجرین یال نتکسہ رس نیدہ اے مہاجر صحاب سبو مہاجرن کر اللہ تعریف پانا حضرت رسول پاک علیہ السلام مکر مہاجرن تعریف انساری صحاب سبو اللہ تعریف کرن پانا کرن رسول پاک علیہ السلام تعریف مگر یہ مساہ تھی یال المہاجرہ ون یہ کہت تو ناظر اسمزہ ون یمن یال المہاجر اے مہاجر صحاب سبو کمن خلاف گا سو اس کھڑا انساری صحاب سبن خلاف اور ہمانا ون نبی عبوز علیہ السلام حضرت رسول پاکستہ خورم کھو صحاب سبو من چونہ سو زمان جہالیت اس خمار درموتہ کہیں دی اندبیو فرمین بدترین الفاظ مگر کہت تو ناظر اسمز یہ لئے حق اور یہای یہای اس اک فضیلت واجنی جماعت یہ لئے لقب اللہ تعریف پاندے فضل کرم سے اتاک اور مہاجر تنساری مگر یہ لبز انسار تا لبز مہاجر تھی غلط تناظر اسمز پیش کرن تم ساتھ چیئی ایچ مذبوما اتش نبی مذب مت کرن خبر سمجھا چجائے کی پارٹی چجائے کی تفریق چجائے کی مساجد اللہ تعالیٰ کر رہا خبر تو شومین کا سمجھا مجھت باقا خاص تب کو مخاطب بناوانکہ گوھر سان مجھو مجھت حسن کی امت گس زندہ فرد رہا مشہر نے بس پہت کی نماز پہت کی نمازی پڑھ رہی ہے مشہر نے پڑھ نہیں واللہ کیا چیز گو حدیث پاک اسمز اگر تو ایک آمیر آس امیر مشکات اسمز وشو تریمیزی مزوشو روایت کیا فرما رسول پاک علیہ السلام اگر سراتن مز تم اس کان گلتی ہوشو مگر امیر سمز بھگاوت کر جو نہیں سراحتن تے گر کان تم اس کھرے بھی ہوشو بلکہ بڑا چڑھا کر چو حدیث پاک اسمز لفظوں مجھتے کچھ اشکال مش پس اشکال حل کرنا اسے سو لفظہ آرز کرنکے کیا کور مہرز اگر سراحتن بر سے بر گلتی ہوشو پانیس امیر اسمز پانیس قائد اسمز ان الگ گشو ام جماعت نش ان دور گشو ام جماعت نش ان جماعت تبدیل کریو سراحتن تے گر کانوشو اور لکڑ سے لکڑ انسان اگر تے بیٹھ کا امیر مقرر ہی کرنا حدیث پاک اسمز چھو حبشی کا کرون انسانی مقرر کرنا سمجاوہ تو یہ ہے اور بہیس حدیث پاک اسمز چھو اگر تے امیرہ کھڑا کرنی پھولا سمت کالا ہے یعنی بزاری راستن میں شکل و صورت اس کی ہے البہ نبیوں فرم بگاوت کرزے حدیث ہونے اجازت بگاوت کرنا ہے وجہ کیا شئی بگاوت کرنا ہے یہ مثل کے سن گو تفریق امت اسمز ہاں کانوشو کھڑا بھی کانوشو کان گلت چیز کان گلت نظریر بھی چیز اصلا کرنا ہے یہ امت چھو امی مجموم ہے کنتم خیر امہ اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف قرآنی پاک فرمان ایم سمجھوئے احسن طریق اسم بزرگر گز کان کھامیش نو سے سمجھاو ان تیتپورٹ ایتپورٹ ہمیں سمجھاو دلستے لگنے کے اور سو تیار گوز گزن مانن خطر یہ گئی ناکمی سمجھاو یہ گئی نادنی انسان ترمیس ایتی حدیث پاک سمجھ مسلم و میرات المسلم مسلمان چو مسلمان سن برادر آسن مسلمان چو مسلمان سن بوئی مسلمان چو مسلمان سن آئینہ مسلمان چو مسلمان سن مسلمان چو مسلمان سن آئینہ محادثین فرمان آئینہ سمجھ کیا انسان مشان پانوی پان بط ایساہی ایم محادثین یہ شمیون آئینہ یعنی یہ مسلمش میں پانی شاکل آئی تھی پانی شاکل یل میں کان بطیس پر کان داگ آئی سی وہی لوگ میں شیش پوشن بکیا کرا بانا رومال طلاق شیش رکر دیں چھاکاں بے اوکوفاتیو در گزرے ہو موتا ہے بجے پانی شن نو خرمی چھئے ہیں سمجھاوا یہ تھا ایپورٹ یہ مسلمان بہت شکاں خرمی ہے یہ گز بو سمجھنی شمیم اس خرمی یہ پانی شکاں پانی شکاں اصلاح کر سمجھاوا یہ تھا ایپورٹ گز میں داگ آئی سن کی محادثین مسلمان برادر یہ گز میں خرمی نیش دور چجائے کی اوشحال ہونی ہے چجائے کی سمجھاوا ایتیت رہو نہیں ہے یہ گئی اللہ تعالیٰ کر رہا یہ گئی نو امت اجداغ آسن کی مسلمان کو سوشن کی یہ گز نو کونی گم رہی مزگا سن کی یہ گز نو کونی توہی مزا سن کی کانچ شراب چاون کانچ چرس چاون احسن طریقہ سمجھا یہ خرمی شمیمت اس لئے کی شنبی سن امتی سمجھاوا یہ شنبی سن امتی یہ گند کائم بلغمت یہ سمجھاوا اس پورٹ میں صلحیت آسن مگر احسن و جادی لهم باللتی ہے احسن اقاید میں شکاہ خرابی معاملات میں شکاہ خرابی عمال میں شکاہ خرابی احسن طریقہ سمجھاوا یہ گز بچور کائل گا سن بلکل واقعی شمیمزی گلتی تیش بوزمن جواری ایک کسی لکھت کہ حضرت مفتی فیضل وحید صاحب رحمت اللہ حالت فرمو فرمو احسن طریقہ سمجھا حضرت شیخ الاسلام حضرت حسین ابت مدنی علی رحمت شاگر بود اس پوروک نمتغور کود زیادت از گومت فرمو تم دوب میتن بابن دوبن بیتا مفتی صبتی بار حال عمر سید احسن طریقہ سمجھا فرمو مطاو نظر مینس وزوز اس پوروک فرمو احسن طریقہ سمجھا بزرگس آئی قصدان مینی وزوز کھایمین یلدہ بوسو سوشی خرابی تشی خرابی سوک اجمان بجور ہے تیم اعتبار کی گز بجور اخت تسلیم تک بگز بجور گستن تیارتی پانے کھامی دور امت سمجھ گستن تفریق آسین کی امت سمجھ گستن یہ چیز آسین دائم چیز پانے اکابرن پڑ یم علامہ حضرات چھ محسن جیت گزرے مچ سمجھاو محسن چھتی من پڑت مکمل اعتماد مکمل اعتماد یو تایت امت سمجھ صحابان ہون اور بڑن ہون علامہ حضرات چھتی من پڑت سمجھ گستن امت باقی اگر نسل لش بدی فرق کسن امت سمجھ گستن ہر آق نہیں پانے مسئلت پانے زہن کھڑا کرتا ہے قبر توش امین کا سمجھو ہر آق نہیں پانے زہن کھڑا کرتا ہے یاک نو امیسی یاک نو اس لئے شہدت رسول پاک کیا فرمو گا باہمی رب تسان روزیو وَلَا تَفَرَّقُوا اے امتیو کیا مک کریو اور یہودین آئی دعوت دین یا اہلالکتاب تعالو الٰ کلمت سوائیم بیننا و بینکم ولیو یہ کوٹای جوڑیو کچھ چیز بیٹ اس طیدت آج درمیان مشترک کچھ چیز بیٹ گسو جمع ہے یعنی اسلام چون تفریق ہے کار کر مسلمانو بانو یہ چیز البتہ بارحال اللہ تلاکن یعنی پڑی خمار آونا میں بھ مین ذات میون ہوں میون ہوں میون ہی چیز اللہ تلاکنیت امت از گئتن پڑ اور یا گرا لفظ استعمال چھل چھان کر گئتا امت صلی اللہ تلاکنی رحماز مجبور سے انسان کسی لفظ استعمال کر وجہ کیا چھو تو یہ وہ چھو آس ہر کان پنن پنن مسلک اور پنن پنن ذہن کھڑا کمی یہ چیز پن نائد بار یہ چیز پن نائد بار بڑی بارش چلینجی پڑایش دجال سن چلینج یہ المسلمان پانن یہ تفریقا نوازن تو اندو بھنی کیا پت امت صلی اللہ اس لئے چھو امت اس باہم یہ چیز کرن باہم اروزن بلکل اتفاق انت اتحاد اروزن اجھے کہ امت کامیاب کسی نائد کسی خبر کجا امت بلکل حائد کسی خبر کجا جوان کسی نائد اس لئے گوڑنک چیز کرن امت کے اکابر ان پر اور دیم شش میں آرز کرن بارحال یہ اس میں آرزی کرن اس بدل آیت کرن واللہ و عالم کیا چھو جہنس مزید یستصوف سمجھا اس لئے کہاں شرکیا چیز تشوہ سیری حضرات بہت استصوف و سلوک اس لئے کہاں شرکیا چیز اچھا اگر اس قرآنی سلاس مزد نہ ہوانا سکت تذکیئے تذکیئے اچھاں بلکل اچھاں زرہ برابر تھی کہاں ہے کہ اس نے لکڑ سے لکڑ عالم تحت مزمت کرید یہ اس ایک خاص منصب حضرت رسول پاک علیہ السلام خاص منصب ادھر شیخ سے زبوین مزید اس سے تغریف کر حضرت شیخ محمد زکریہ علیہ رحمہ سنی تیمہ فرماتا تصوف کو اصلاح نیت نیت درست کرنا شنات الصوف اچھا کہاں اعتراض انسان اس کو نیت کا صحیح ہر معاملہ سنیت درست گرواجنی قریب کو نیت کیا چاہتا درست کر بوانو تو ایک مثال ایک اس مرید اسو پیرسو اصل الحمدل عمل عالم دین اسو تیم بنو مکان تصحیح نیت سو بارز کرنا اسو مکان بنو دمیسے پیرسو سون اکھنا کیا اکھنا یہ چون کام بیدہ تک آشرک کہ ایک صحابی منو مکان حضرت رسول پاک علیہ السلام حضرت فرموز بیج جماز بس اللہ بھی شاہ ایک اس کام رسمز نہیں حضرت رسول پاک علیہ السلام نیماز پڑیت سمجھا یہ وانتہی ہے اسے ہر چیز شرکو تو بددک فتوہ لگاو ان کے ٹیک لگاو ان کے علم کریو پانن پخت یا اگر ن پخت تو شو پخت علم والن سن پہ کیو دے کانن کو اشکال اہل علیہ میں شاہ حضرات موجود من ٹھوس علم چھو چھو سیلیم تو بارال تھی من کن کریو رجو وچھو سمجھا ہاں کان خلافی شرکو یتنے کان سرد میلن چکے پت دبو بارال آت چھو لبو گنجو اشخص نکے بارال اسیم صاحب مکان مانو بنو پن پیر سو چھا سابیت سمجھا ہوتا ہے بلاؤن حضرت پن پیر سو یہ بلاؤن تایتو شو پیر سو مکانا وکانا بارال دمیسے مری صبح یتسیتی کرمرا دور لجمسے ایتن کیا دور لگنو مدات مقصد یہ گئی پیری مری دی تایم دمس حضرت آپ ورش لائٹ آت زیادہ سم ایم سیڈی شاید لائٹ چھونا اس لاغن تایمی سیڈ دور ایم سیڈی گاشا زیاد فرمس ایم سیڈی آت سی لائٹ ایون زیاد اس لیے لگو ایم سیڈ دور تو میں دب روشنی آواز بوز پس یتسیتی دور ایتن روزی لگت تو تایم میلی سواب چیمی اسی چکر ایتنی یتسیتی دور چی موجود بوز کھدائی سنس آزان بوز نمائی سنس آزان بوز بگست کھدائی سنس عبادت بندگی کرنی گاشت میلی مفتی یتسیتی دور اس لگی سواب میلی یہ گو تصویف آس پیری مریدی گئی یہ گئی پیری مریدی اور آج کراو تنکیت تنسکیت و نفوس اس کیا قرر احساس قرر اخصو النبی نازل تمسون محنت کیاش تمسون مدات و مقصد کیاش فرق صور کام چسنیس نبی اس زم صور محنت چسنیس نبی اس کریں یتلو علیہم آیاتی آخچم اس آیات پر پڑ کر امت اس بوزنا ہوئیں دنیا والن بوزنا ہوئیں آیات کتاب قرآن مقدش بوزنا و نمت اس بیکیاز کام شایز دل ماجین دل صاف شفاب کریں حسد قین عداوت بغض سمجھا یا تکبر حب جا حب مال ایک از دور کسن صاف شفاب کس امتی بنیں صاف شفاب یون دل کس شیشک پچم کن موتی پچم کن یہ صاف شفاب دل کسی آسن اور یہ شنبی اسم محنت تذکیت نفوس تصوف تذکیت نفوس اصلاح خانکا وغیر یہ سیر نیکس اکوئی ناواز عربی اسم محنت تذکیت نفوس اور دو اسم تصوف اس لئے اتراز کریت شاق مستقل محنت رسول پاک علیہ السلام اصلاح 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 محترم شاعل غورق پوری علیہ دامت برکاتو تیمشو دارلو دیوباد اسم ختم شبو اصلاح تیمو فرمو کہ اربس مز اس کے حضرات اعتراز کرن حضرت علیش کتاب فرمو خبر دون حتن سوان کزن حتن سوان پر لجمی کتاب یہ اعتراز کرنا تصوف فرمو کتاب جس سوز میں تیمان الحمدلہ خبر کس جواب آنے واپس کہیں اس لئے نبی مستقل محنت اگر دبا اس لئے تیلے حسد کس کر دور بغض اداد دشمنی وغیرہ یہ سکت پر دور آزم چیز حالانکہ حضرت مزمت رسولی پاک علیہ السلام بیان تفسیر اسم بڑبارک تفسیر تشوانی تفسیر کبیر تفسیر یا وہیں تفسیر راضی اللہ ماہ راضی علیہ رحمہ سن الحمدل شریک اس تفسیر اسم حضرت اللہ حکمت یہ واقعہ کیا واقعہ شیطان اور فیرونسوس پانوائے دوستان یہ مجھ پانوائے ملاقات ملاقات کرن اوہ شیطان تمیسیش اس کرن قطابات اوہ شیطان روپ پانو تمیسیش آسان برحل علیہ السلام